نیب آرڈیننس سے مطالق اہم مشاورت کا پلان وزیر آزم عمران خان نے میڈیا سٹریٹیجی کا اجلاس طلب کر لیا قانونی ٹیم اور حکومتی رہنما شریک ہوں گے موجودہ صورتحال پر حکومتی بیان یہ پر غور ہوگا نیب آرڈیننس سے مطالق ملکی سیاست میں حل چل سیاسی حلقوں کی شدید تنقید پر حکومتی وضاحت سامنے آگئی نیب ترمیمی آرڈیننس سے مطالق پرابیگنڈا بے بنیاد قرار دے دیا معاملے خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں احتساب کا عمل ختم ہونے کا تاثر غلط ہے موجودہ حکومت میں کسی کو ذاتی فائدہ نہیں مل سکتا نیب پر حکومت نے آصف علی زداری کا موقف مان لیا ترمیمی آرڈیننس سے ثابت ہو گیا نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بلاوال بھٹو کی تنقید حکومت کو متاثبانہ کوشش ہو کے بجائے کر کام کرنے کا مشورہ دے ڈالا کمر زمان کائرہ کہتے ہیں لگتا ہے آخری یو ٹرن قریب ہے نیب ہی پروڈیوسر اور نیب ہی کیا کہتے ہیں اس حکومت کے بنانے والی اس کو بچانے والی اس کو چلانے والی ہے اگر نیب نہ ہوتی اس کے چند ریفرنس نہ ہوتے کچھ گرفتاریاں نہ ہوتی کچھ فیصلے نہ آتے تو یہ حکومت کبھی نہ بنتی نیب نے حکومت کو بنایا نیب ریفرنسز نے ہی بچایا ہر ہفتے آپوزیشن راہنماوں کو گرفتار کر کے نیب نے پی ٹی آئی حکومت کو سہارا دیا لیگی راہنما تلال چوہدری کی پرگرام نیا دن میں تنقید نیر بخاری بولے حکومت بدنیتی پر مبنی نیب آرڈیونس لائی جس کا فائدہ ان کے من پسند لوگوں کو ہوگا موسیقی لیگی رانوما پرویز رشید ایف آئی اے کے دفتر پہنچ گئے ایف آئی اے کے سوالات کے جوابات دیں گے لیگی رانوما عزمہ بخاری کی بھی طلبی اس سے پہلے آتا تارڑ بھی ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو چکے ہیں پٹی آئی حکومت کا ایک اور اقدام صحت انصاف کارڈ منصوبے میں خاجہ سرہ بھی شامل وزیراعظم آج خاجہ سرہوں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کریں گے تقریب کا احتمام وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا دیگر شہروں کے خاجہ سرہ بھی حکومتی سکیم سے مستفید ہوں گے بھارت دو نظریات کے درمیان تقسیم ہو چکا ایک نظریہ سیکلر بھارت اور دوسرا ہندو توا کا ہے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پروگرام نیا دن میں گفتگو بھارت میں یہ ہو رہا ہے تو انتازہ لگائے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہوگا یہ لڑائی مذہب اور علاقے تک محدود نہیں رہی اس کی لپیٹ میں پورا بھارت آ چکا ہے سردی میں گیس بہران جاری صورتحال مزید سنگین ہو گئی لاہور اسلامباد اور کراچی سمیت کئی شہروں میں گیس کی بندش گھروں کے چولھے تھنڈے پڑ گئے خواتین پریشان کراچی میں سینجی پھر بند عامدرفت عذاب بن گئی شہری مشکلات کا شکار ملک میں شدید سردی بالائی لاکھوں میں برف باریس کردو کا پارا منفی 21 ڈگری تک گر گیا اسلامباد کا پارا بھی نکتہ انجماعت سے گر گیا کوئٹا میں منفی 3 ڈگری کراچی کا پارا 9 ڈگری ہو گیا یکم جنری سے تیز ہوای چلنے کا امکان سردی اور بڑھے گی موسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا انگلش پریمیر لیگ میں چلسی نے آرسنل کو دو ایک سے ہرا دیا مانچسٹر سٹی شفل یوناچٹ کے خلاف دو سفر سے کامیاب بولز کے خلاف ایک سفر سے مات جیتنے والی لیورپول پوائنٹس ٹیبل پر بدستور پہلے نمبر پر موجود نئے بارڈن ان سے متعلق اہم مشاورت کا پلان وزیر آزم عمران خان نے میڈیا سٹریٹیجی کا اجلاس طلب کر لیا قانونی ٹیم اور حکومتی رہنما شریک ہوں گے موجودہ صورتحال پر حکومتی بیان یہ پر غور ہوگا نیب آرڈیننس سے متعلق ملکی سیاست میں حل چل سیاسی حلقوں کی شدید تنقید پر حکومتی وضاحت سامنے آگئی نیب ترمیمی آرڈیننس سے متعلق پرابگنڈا بے بنیاد قرار دے دیا معاملے خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں احتساب کا عمل ختم ہونے کا تاثر غلط ہے موجودہ حکومت میں کسی کو ذاتی فائدہ نہیں مل سکتا نیب پر حکومت نے آصف علی زداری کا موقف مان لیا ترمیمی آرڈیننس سے ثابت ہو گیا نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بلاول بھٹو کی تنقید حکومت کو متاثبانہ کوشش ہو کے بجائے اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مشورہ دے ڈالا کمر زمان قائرہ کہتے ہیں لگتا ہے آخری یو ٹرن قریب ہے نیب ہی پروڈیوسر اور نیب ہی اس حکومت کے بنانے والی اس کو بچانے والی اس کو چلانے والی ہے اگر نیب نہ ہوتی اس کے چند ریفرنس نہ ہوتے کچھ گرفتاریاں نہ ہوتی کچھ فیصلے نہ آتے تو یہ حکومت کبھی نہ بنتی نیب نے حکومت کو بنایا نیب ریفرنسز نے ہی بچایا ہر ہفتے آپوزیشن راہنماوں کو گرفتار کر کے نیب نے پی ٹی آئی حکومت کو سہارا دیا لیگی راہنما تلال چوہدری کی پرگرام نیا دن میں تنقید نیر بخاری بولے حکومت بدنیتی پر مبنی نیب آرڈنس لائی جس کا فائدہ ان کے من پسند لوگوں کو ہوگا جو چار مہینے کے اندر یہ آرڈنسز کرے گا یہ بھی یہ لہو ہے ان کے لئے کانتری اگر اس میں سے کوئی بینفیٹ ڈیرائیب کر لیتا ہے وہ بھی ستاہیتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدنیتی پر انہوں نے آرڈنسز لائے ہیں اپنے بندوں کو یہ دینا چاہتے ہیں بینفیٹ جب یہ بینفیٹ اکسی ہو جائے گا لوگ کال ایکٹر پارلیمنٹ نہیں بنتا جیٹ گینورٹ بھی چلیش نہیں دیا جج ویڈیو سکینڈل کی تحقیقات لیگی راہنما پرویز رشید ایف آئی اے کے دفتر پہنچ گئے ایف آئی اے کے سوالات کے جوابات دیں گے لیگی راہنما عزمہ بخاری کی بھی طلبی اس سے پہلے آتا تارڈ بھی ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو چکے ہیں پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور اقدام صحت انصاف کارڈ منصوبے میں خاجہ سرہ بھی شامل وزیراعظم آج خاجہ سرہوں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کریں گے تقریب کا احتمام وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا دیگر شہروں کے خاجہ سرہ بھی حکومتی سکیم سے مستفید ہوں گے بھارت دو نظریات کے درمیان تقسیم ہو چکا ایک نظریہ سیکلر بھارت اور دوسرا ہندو تواقع ہے وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پروگرام نیا دن میں گفتگو بھارت میں یہ ہو رہا ہے تو انتاظہ لگائے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہوگا یہ لڑائی مذہب اور علاقے تک محدود نہیں رہی اس کی لپیٹ میں پورا بھارت آ چکا ہے سردی میں گیس بہران جاری صورتحال مزید سنگین ہو گئی لاہور، اسلامباد اور کراچی سمیت کئی شہروں میں گیس کی بندش گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے خواتین پریشان کراچی میں سینجی پھر بند عامدرفت عذاب بن گئی شہری مشکلات کا شکار ملک میں شدید سردی بالائی لاکھوں میں برف باریس کردو کا پارا منفی 21 ڈگری تک گر گیا اسلامباد کا پارا بھی نکتہ انجماعت سے گر گیا کوئٹا میں منفی 3 ڈگری کراچی کا پارا 9 ڈگری ہو گیا یکم جنوری سے تیز ہوای چلنے کا امکان سردی اور بڑھے گی موسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا انگلیش پریمیر لیگ میں چلسی نے آرسنل کو دو ایک سے ہرا دیا مانچسٹر سٹی شفل گناچٹ کے خلاف دو سفر سے کامیاب بولز کے خلاف ایک سفر سے مات جیتنے والی لیورپور پوائنٹس ٹیبل پر بدستور پہلے نمبر پر موجود پہلے نمبر پ موسیقی